اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نسیم شاہ کی انجری کیا واقعی انجری تھی یا پھر یہ ایک بہانہ بنایا گیا ہے نسیم شاہ کو ٹیم سے باہر کرنے کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے پاکستان کا ورلڈ کپ کا اسکارٹ جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے اس کھلاری کی وجہ سے جس کو باہر کیا گیا ہے اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نسیم شاہ کوئی انجری نہیں ہے اس کو ورلڈ کپ سے باہر کیا گیا ہے اوپر سے حکم آیا ہے جس کی وجہ سے ن کیا ایسا گناہ کیا تھا کیا ایسی بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے نسیم شاہ کو ورلڈ کپ کی ٹیم سے باہر کیا گیا اچھا خاصا وہ کھیل رہا تھا اسیا کپ کے اندر اور جس طرح وہ انجری کا شکار ہوا تھا یعنی کہ باؤنڈری لائن کے اوپر بال کو روکتے ہوئے اور اس وقت وہ اتنی کوئی زیادہ ایسی کوئی پوزیشن نہیں تھی کہ لڑکا جو ہے وہ پورے دو تین مہینے یا چھ مہینے کے لیے ٹیم سے باہر ہو جائے اس طرح لوگ گرتے ہیں باؤنڈری کے اوپر اور اس طرح فیلڈنگ کرتے ہوئے کیچ لیتے ہوئے اس طرح کی جو گرنا ہوتا ہے یا پھر کندہ اترنا ہوتا ہے یا کندے میں درد ہونا ہوتا ہے اس طرح کی کوئی عام بات ہے یہ ایسا درد نہیں ہوتا یا یہ کوئی ایسی انجری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بندہ چھ مہینے چار مہینے ٹیم سے باہر ہو جائے اس کی اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھے تھے اس وقت جب نسیم شاہ کی پہلی میڈیکل ریپورٹ آئی تھی اس کے اندر بت جب نسیم شاہ کی انڈیا کی خلاف جو میچ تھا اور اس کے بعد جب وہ باؤنڈری روکنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اس وقت وہ وہاں پر جب ان کا وہاں سے ان کو لے کر گئے تھے اور میڈیکل کے لیے اس کے بعد اسپتال سے جو ریپورٹ آئی تھی اس کے اندر یہ والی بات سامنے آئی تھی کہ ان کی انجری جو ہے وہ کوئی خاص بڑی نویت کی نہیں ہے لیکن اگدم سے نسیم شاہ کے ساتھ کیا ہو گیا کہ ان کی انجری جو ہے وہ آپریشن کی حد تک چلی گئی کیا ہوا ایسا اور پاکستان کرکٹ بورٹ نے اس کے فوراں بات کہا تھا کہ ہم ایک دوسری ریپورٹ کے اوپر بھی ایک دوسرا ٹیسٹ بھی کروائیں گے اس کی اس ریپورٹ کے اوپر ہم ریلائے نہیں کرتے سری لنگا کے اندر جو ہوئی ہے ہم پاکستان اس کو بلائیں گے اور وہاں سے انگلینڈ بھیجیں گے وہ ریپورٹ تاکہ وہاں پر جو ہے اس کا صحیح طور پر جانش پرتال کی جائے نسیم شاہ کی ریپورٹ جب دوسرا ٹیسٹ ہوا اور اس کی جو ریپورٹ انگلینڈ گئی ہوئی تھی وہ اپنے ٹائم پر واپس نہیں آئی اس کے بعد جب واپس آئی تو اس کے اندر ایک بہت بڑا سوال یا نشان تھا وہ یہ تھا کہ نسیم شاہ کا اب آپریشن ہوگا ان کی کندھی کی انجری جو ہے وہ اتنی زیادہ خراب ہے اتنی بڑی نویت کی ہے کہ یہ چار سے چھ مہینے تر پرکٹ کے گراؤنڈ سے باہر رہیں گے اور فوراں فیصلہ ہوا اور فوراں جو ہے وہ نسی نسیم شاہ کو ٹیم سے باہر کیا گیا حسن علی کو ٹیم کے اندر شامل کیا گیا یہ ایک بہت بڑی خبر تھی اس سے پاکستان کا پورا وننگ کامبینیشن جو ہے یہ خراب ہو گیا اب جا کر یہ والی بات پتا چلی ہے کہ نسیم شاہ کو انجری کی وجہ سے ورلڈ کپ کے سکار سے باہر نہیں کیا گیا ہے بلکہ ان کو کوئی بڑا آرڈر آیا ہے کوئی بہت بڑی غلطی انہوں نے کی ہے اب یہ بھی بتاتا ہوں کیا ہوا ہے پاکستان کے ایک بہت مایانہ صحافی ہیں سمی اب ابراہیم صاحب انہوں نے اس بارے میں زبان کھولی ہے اور وہ بولتے ہیں یہ والی بات کہ نسیم شاہ کو عمران خان کی ایک تصویر جو ہے جس کے اندر وہ کھڑے ہوئے ہیں نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ لے کر اور نسیم شاہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور اپنا آئیڈیل ان کو شمار کر رہے ہیں وہ تصویر انہوں نے ٹویٹ کی تھی جس کی وجہ سے نسیم شاہ کو جو ہے وہ ورلڈ کپ اسکار سے باہر کیا گیا ہے یہ کہنے کو تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن پاکستان کے اندر ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں اس سے کہیں زیادہ ہو بھی چکا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ عمران ریاض خان جو ہے بغیر کسی جرم کے بغیر کسی الزام کے کوئی ایسا کچھ نہیں کیا تھا چار پانچ مہینے ان کو جو ہے وہ نہ کسی مقدمے کے اندر وہ نامزب تھے ان کو اٹھا لیا گیا اور وہ غائب ہو گئے اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو کیا حال ہے ان کا ایسی چیزیں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر اس لئے کوئی ایسی کوئی بڑی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ والی چیز پاسیبل نہیں ہے پاکستان کے اندر کچھ بھی پاسیبل ہے اور ہو سکتا ہے سمی ابراہیم صاحب جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نسیم شاہ کو وہ تصویر لگانے کی اوپر جو ہے وہ ٹین سے باہر کیا گیا ہے نہ صرف ٹین سے باہر کیا گیا ہے بلکہ پاکستان کا وننگ کومبینیشن جو ہے اس کو بھی شر دیا گیا ہے یاد رہے آپ کو جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو شاہین شاہ آفریزی نے بھی اپنی پک جو ہے ٹویٹر کی اوپر اس کو بلیک کر دیا تھا اور فوراں جو ہے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کو ہٹایا اور اپنی دوبارہ پک لگائی اور یہ معاملہ جو ہے وہ چھوٹا سا تھا وہ حل ہو گیا نسیم شاہ کی ساتھ ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے اس کو بتایا نہیں گیا کہ یہ پک ہٹا دو یا پھر اس کو وارننگ نہیں دی گئی ایک دم سے اس کو ٹین سے ہٹا دیا گیا اس بارے میں سمی ابراہیم صاحب کچھ بھی نہیں کہتے اور سمی ابراہیم صاحب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو تصویر نسیم شاہ نے لگائی تھی اس کی وجہ سے اس کو ورلڈ کپ اسکارٹ سے باہر کیا گیا ہے اس کی جو انجری تھی وہ اتنی کوئی بڑی اور خاص نویت کی نہیں تھی جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اپنا وننگ کومبنیشن اور مجھے اس بلینڈر کی جو ہے امید پی سی بی سے بھی نہیں لگ رہی کہ اتنی چھوٹی سی بات کیوں ہوگا کیا وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن پاکستان کے اندر میں نے آپ کو بتایا نا کچھ بھی ممکن ہے اور جس طرح پاکستان کے ح چل رہے ہیں نائنٹ مائی کے بعد اس وقت کچھ زیادہ ہی سختیاں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں تو یہ والی چیز بھی پوسیبل ہے اور جو ہے ایسی چیزیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ لوگ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر یقین نہیں کریں گے ایسا ہے اور لوگوں کو یقین بھی کرنا پڑے گا کیونکہ سمی ابراہیم صاحب جو ہے وہ ایک موتبر نام ہے پاکستان کے سینئر صاحب میں ان کا شمار ہوتا ہے اور انہوں نے یہ والی بات کی ہے تو کسی نہ کسی بنیاد پر کی ہوگی اس ل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا وننگ کامبنیشن جو ہے وہ چھڑ دیا گیا ہے اور نسیم شاہ کے نہ ہونے سے اس کا سرا سر نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہوگا اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی تھی بھی تو اس کو بات چیت کر کے یا وارننگ کر کے یا کوئی شوکوز نوٹیس دے کر جو ہے اس کو سلجھائے جا سکتا تھا ایک سخت وارننگ دی جا سکتی تھی لیکن ورلڈ کپ کا اسکارٹ جو ہے اس کو نہیں چھڑنا چاہیئے تھا اس کے اندر نسیم شاہ اگ ہوتے تو پاکستان کی ٹیم بہت زیادہ مضبوط ہوتی لیکن ایسا نہیں ہوا ایک بہت بڑی سزا نسیم شاہ کو نا کردہ جرم کے لیے ملی ہے اور اگر یہ ایسا صحیح ہے کیونکہ اس بات کی کسی نظر سمی براہم صاحب کے علاوہ کسی جانے سے بھی کوئی تذیخ نہیں ہوئی ہے اگر یہ والی چیز صحیح ہے تو یہ بہت خطر لاک چیز ہے پاکستان کا وننگ کامبنیشن ورلڈ کپ سے پہلے چھیڑ دیا گیا ہے اس کے اندر چھیڑ چھڑ جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے نقصان کیا باعث بنے گی ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کس حد تک آپ مطمئن ہیں اس خبر سے اور سمی براہم صاحب نے جو خبر بریک کی تھی ایز اٹس میں نے آپ کو وہی خبر دی ہے کیا ایسا کچھ پوسیبل ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر میرا دماغ چکرا گیا ہے میں یہ سوچ سوچ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کیا ایسی چیز کی وجہ سے ہمارا ایک بہترین کھلاری جو ہے کیا ورلڈ کپ نہیں کھیل سکتا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اگر وا واقعی میں یہ سکتا رہا ہوں کہ اگر واقعی یہ والی چیز سچ ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے پاکستان کے وننگ کومبینیشن اور ورلڈ کپ کے حوالے سے پاکستان کی جو تیاریاں تھیں اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان لگ گیا ہے اگر ایسا نہ ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ سمی براہم صاحب جو ہے وہ کسی غلط چیز کی اوپر جو ہے وہ ٹویچ نہیں کریں گے نہ ہی کچھ بات کریں گے تو انہوں نے کسی نہ کسی حقیقت کی بنیاد پر یہ والی بات کی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں اور آپ کے پاس ہو سکتا ہے تو تھوڑی بہت معلومات ہو کسی سے سنا ہو نہ ہو ضرور اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر آئیے گا اور بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ویڈیو آپ نے دیکھی ہے اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ